بھیج دے کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر گھٹکے سے دات خراب ہو جائے تو کیا اس سے ہمارے وضوح میں کمی آئیں گی تو دیکھیں گھٹکہ کھانا ویسے تو یہ درست چیز نہیں ہے اس لیے کہ گھٹکے کے اندر جو چیزیں پائی جاتی یاد رکھی وہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دیں یاد رکھی اس کے علاوہ یاد رکھی گھٹکے میں جو چیزیں ہوتی اس میں نشہ بھی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک عام چیز جو صحت کے لیے اچھی نہ ہو اور ایک ہوتا ہے کہ وہ خاص طور سے آپ کی عقل کو مارتی اور نشہ کے شکل ہوئے جیسے مثال کے دور پر ایک چیز آپ کھائے اور اسے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو کوئی کہیں گا کہ اس کو نہیں کھانا چاہیے اس لیے کہ یہ آپ کے لیے اچھی نہیں اور دوسرہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اور چیز حرام ہو قرآن کے اندر جو کھانے پینے کے چیزوں کا اصول ہے یاد رکھی اس میں دو چیزیں اللہ نے بہان کی حلالاً طیباً حلال بھی اور پاکیزہ بھی دو چیزیں کنڈیشن ایک طرح سے تو حلال بھی ہونا چاہیے اور پاکیزہ بھی ہونا چاہیے تو پتہ یہ چلا کہ حلال سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز حرام نہ ہو اور پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہ دیتی ہے جیسا مثال کے طور پر شگر حلال ہے انسان کے لیے لیکن کسی اگر شگر کی بیماری ہو جس سے شگر زیادہ انٹیکس اس کو پراؤلم ہے تو یہاں شگر بھی نہ کھائے پھر ہو تو حلال اور طیب کا معاملہ ہے ہمارے پاس لیکن یہاں مسئلہ ہے گھڑکے کے ساتھ گھڑکہ حرام بھی ہے اور طیب بھی نہیں پاکیزہ چیز بھی نہیں اندرکھے لہٰذا اس کے کھانے سے دیکھیں آپ کے دات خراب ہوتے ہیں اس کے کھا کر تھوکنے سے دیواریں خراب ہوتی ہیں اور جو بھی انسان اس کو کھاتا ہے سمانے میں اس کو اچھا تو نہیں سمجھا جاتا ہے اور ایک شریف انسان اس کو کبھی کھاتا بھی نہیں اندرکھے اور کوئی انسان کسی کے سامنے کھاتا بھی ہو یا اس کا عادی بھی ہو تو آپ دیکھیں جیسی کوئی دوسرا آدمی آجاتا ہے وہ فوراً اس چھز کو چھپانے کوشش کرتا ہے یا بتانے کوشش کرتا ہے میں نہیں کھانے رہتا ہے یا پہلی وار کھایا یا میں نہیں کھاتا ہوں تو پتہ یہ چلا یہ چیز کسی بھی لحاظ سے اچھی نہیں اندرکھے پلس اس میں نشاہ ہے اب وہ تو گھڑکے کا سوال ہوگا اب سوال دوسرا تھا کہ دات خراب ہو جائیں تو اس سے وضو میں کیا کوئی کمی آئیں گی تو یہ گھڑکا کھانا فی نفسی وہ غلط کام ہے اور خاص طور سے اگر وہ تمباخوالا ہے گھڑکا گھڑکے سادھی بھی ہو سکتا آتے ہو تو وہ حرام ہے اور اگر سادھا بھی ہو تو پاکیزہ چیز تو نہیں یہ بات تو ہم نے دیکھ لی ٹھیک ہے اب اس کے کھانے سے اگر دات خراب ہوتے ہیں تو یاد رکھی داتوں کی خرابی کا وضو سے کوئی لینا دینا نہیں داتوں کی خرابی کا وضو سے کوئی لینا دینا نہیں جیسا ایک انسان نے دو تین دن مو نہیں دھویا تو آپ دیکھیں آٹومیٹکلی داتوں کے اوپر ایک لیر جم جاتی ہے وہ اندر مو میں جو مادے نکلتے ہیں اسی ہی ہوتا یاد رکھی ہو اس سے کوئی وضو کا کوئی لینا دینا نہیں یاد رکھی ہمیں صاف کرنا چاہیے بار بار داتوں کو صاف کرنا چاہیے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کسر سے مسواک کرتے صحابہ وغیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک ہمیشہ ساتھ رکھتے مسواک تو بہرحال کرنا چاہیے اس کا روٹین ہو دات صاف کا بہرحال پھر بھی اگر وہ صاف نہ ہوئی ہے دات خراب ہو جائے گھٹکہ کھانے سے تو اس سے وضو کا کوئی تعلق نہیں ہے وضو ایک الگ عمل ہے اور گھٹکے سے دات خراب ہونا ہے کسی اور جی سے دات خراب ہونا وہ ایک بالکل الگ عمل ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ